اسلام علیکم ویئرز میں ہوں زیادین آپ کو عزیر فاؤنز میں بہت بہت خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں آج جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک دن کے چونے کی فلشنگ کس نہ کرنی ہے بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ ایک دن کے چونے کو کیا دینا چاہیے سب سے پہلے تو اس سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے فلشنگ کرنی ہوتی ہے تو فلش کرنے کے لیے جو ہمیں چینی کی ضرورت ہوتی ہے گھوٹ دے دیں کوئی بھی مٹی چیز دے دیں ٹھیک ہے ساتھ میں گلوکوز بھی دے سکتے ہیں تو میں چینی استعمال کرتا ہوں تو آج کل اب یہ ہے کہ آج سے گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو ساتھ میں ملٹی وائٹمینز بھی دینے چاہیے اور اس بھی ساتھ میں آئیڈ کر دیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب فلشنگ کرتے ہیں ہم گرمیوں میں تو جو چوزہ ہوتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ڈی ہائیڈریشن کو ملکنے کے لیے ہم اور ایس اور ملٹی وائٹمینز کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ اچھا ملٹی وائٹمینز لے لیں بازار سے تو میں وائٹر سول سپر استعمال کرتا ہوں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اور کیونکہ اس میں سارے ملٹی وائٹمینز ہیں وائٹمین اے ڈی ڈی اور کے یہ میں آپ کو کمپوزیشن اس کے دکھا دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ اورس تو آپ سب جانتے ہوں کہ جو چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں جب پیچی سورہ لگ جاتے ہیں تو یہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ چینی ہے تو چینی آپ نے ڈالنی کتنی ہے اس کی مقدار آپ کو بتا رہتا ہوں مثال ہے اگر آپ ایک لٹر پانی بنا رہے ہیں اس میں آپ نے بیس گرام چینی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے آدھا لٹر پانی ہے اس حساب سے آپ نے دس گرام ڈال دینی ہے ٹھیک ہے تو پہلے دن آپ نے جو سٹارٹ میں جو ہیں آپ نے فلشنگ کے لئے پانی رکھ دینا ہے اور تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے آپ نے فلشنگ کرنی ہے اس کی اس دوران آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دینا فیڈ وغیر کچھ نہیں دینا فیڈ پہلے دینے سے یہ ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا ایک گروہ کر جاتا ہے یورک کے اوپر ٹھیک ہے جو کہتے ہیں انفیکشن کریٹ کر دیتا ہے انفیکشن کریٹ کرنے ہونے سے جو ہے وہ تقریباً چکس جو ہوتے ہیں وہ ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس کی موٹیلٹی شروع ہو جاتی ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ہے کہ مطلب یہ جو فلشنگ جو ہے نا فلشنگ بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یورکو ڈیزالو کرنے میں ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا تین دن کا ایک انٹی بائیوٹی کا کورس کرنا ہے انٹی بائیوٹی کا ہے انڈرو فلوکسسین پلس کولیسٹین ٹھیک ہے تو یہ لگاتار تین دن ہم نے دینا ہے دو لٹر پانی میں ایک سیسی ٹھیک ہے اگر آپ ایک لٹر پانی مناتے ہیں تو پھر آدھا سیسی آپ جو ہے پانی ملا کے تین دن لگاتار دیں گے ٹھیک ہے تو اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے تو ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس ویسے میں آپ کو دکھا نہیں سکا لیکن یہ کسی بھی آپ ویٹرنری سٹور سے جا کے یہ ایزیلی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جب فلشنگ کر لینی ہے گرمیوں میں آپ نے دو سے تین گھنٹے کرنی ہے ٹھیک ہے اور صدیوں میں آپ نے پانس سے چھ گھنٹے کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ ایک نمبر فیڈ ڈال دیں ایک نمبر فیڈ آپ نے طریباً دو منہ تک لگاتا دیں گے اس کے بعد دو نمبر ہے اگر مطلب لینگ برڈ ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر برائلر ہے تو یہ ہے کہ چار نمبر ہوتی ہے اس کے لیے تو لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جو چار نمبر فیڈ ہے برائلر فیڈ ہے ہے وہ لینگ برڈ کو بھی دیتے ہیں اسپیشلی سیل کو اس میں یہ پروٹین نیول اس میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے برڈ کی چکس کی جو انا گروہ اچھی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے میں چکس بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں شو کراؤں گا جو آج ہے چویں ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ ہفتے میں ایک دو ہفتوں میں آپ کو شو کراؤں گا ان کی گروہ وغیرہ بھی اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو میں بناؤں گا تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے نیا نیا چینل بنایا ہے تو آپ سب میری سپورٹ کریں میں آپ کی سپورٹ کروں گا ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ